ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس ان ربکم واحد وعباکم واحد اسمہ شاش کرم پرمارم تے کاریا کاریا بے بستتو تمہیں مشرنن گاپسہ سر بھاون بھارت تطور پرساداتو پرام شانتی پرام شانتی پرام شانتی نہ دیدیو نہ دیدیش چطورتو نہ پیشیتے نہ پنچمو نہ شش نہ سپتمو نہ اشتھمو نہ نمو دشمو سئیس ایک ایک ودریکا کشنو تاہتا نیارت پانچم پردھوی مدھی مرنسان کی آرتم بلوت صدانم پردھوی صدی سرب ان نمازن پرسن پرسوتن یومہ میں جمانہ دن چیویتی لوکے میں ہشورم اسم بھو دھ سمیرچی کی شو سرب اپاپے ہی پر مشیتے پر تھما تارکا چیوہ دیتیے دنی مشیتے تیتیے کنڈلا کارم چطر ارتو چندر کا پنچ من دوسن یکتہ اون جیو تی اون جیو تی ایدہ ایدہی دھرمش گلن یہ بھوت یہ بھات اویت تارم دھرمش سمپرن کرم شیل محمد کی ذات ہے سمپرن کرم شیل محمد کی ذات ہے سنسار میں ششیل محمد کی ذات ہے سنسار میں ششیل محمد کی ذات ہے جن کو سورگ لوک کی کنجی خدا نے دی جن کو سورگ لوک کی کنجی خدا نے دی سندر سرسلیس محمد کی ذات ہے انگلی اشارے سے چندرما دو بھاگ میں کیے انگلی اشارے سے چندرما دو بھاگ میں کیے شکتی میں بے مثال محمد کی ذات ہے شکتی میں بے مثال محمد کی ذات ہے ہردہ میں میرے نام محمد کی ہے چمک اسلام کی دلیل محمد کی ذات ہے ہردہ میں مصطفیٰ کا یدیب پیار نہیں ہے وہ سورگ میں جائے کوئی آدھار نہیں ہے وہ سورگ میں جائے کوئی آدھار نہیں ہے ہے کرمشیل ہے کرمشیل اے امان نبی جی کس امتی پر آپ کا اپکار نہیں ہے کس امتی پر آپ کا اپکار نہیں ہے امت گنہگار جائے نرک میں امت گنہگار جائے نرک میں یہ رحمت دو عالم کو سویکار نہیں ہے اور اس کا کسی سماج میں غیلو نہیں کوئی جو وقتی دنیا میں ملنسار نہیں ہے جس گھر میں پدھارے ہیں شہنشاہ دو جہاں اب سنسار میں ویسا کوئی گھربار نہیں ہے اب سنسار میں ویسا کوئی گھربار نہیں ہے اس ٹیس پر بیٹھے ہوئے معجزت علماء اکرام دور دراز سے آئے ہوئے مہمانہ نے ازام اللہ تعالیٰ کا احسان و قرم یہ ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیش دی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو بہت قبول عطا فرمائے بول دیجئے آمین نیند آ رہی ہے کیا بولے کس کے آمین اور جن لوگوں نے اس جلسے کو سدایا ہے یہ قبولیت کی گھڑی ہے اس کے لئے بھی دعا کریں اللہ اس کے اس قام کو جنہوں نے جس طریقے سے اس جلسے کو سدایا چاہے وہ وقت کے ذریعے سے ہو چاہے وہ محال کے ذریعے سے ہو چاہے جس طریقے سے ہو جنہوں نے اس مجمع کے اندر جنہوں نے اس جلسے کے اندر حصہ لیا ایشور پرماتوا اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارہ کا ہوا تعالیٰ ان تمام والوں کو اس جلسے کے صدقے طفیل میں جنت والا بنا دے جوانوں میں نے ایک منطر پڑا میں سیدھے سیدھے منطر پڑا چلتا ہوں اس سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں آج ہندوستان کے اندر اگر ہمارے ہندو ہائی یہاں ہے موجود ہیں ان تک بھی ایک پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں آج ہمارے ہندوستان کے اندر کچھ نفرت کی دیواریں کچھ لوگ پھڑی کر رہے ہیں اور اپنی کرسی کی روٹی کو سیکھ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اسی طریقے سے ہندو مسلمان لڑتا رہے اور ہماری کرسی باقی رہے ان تک یک پیغام دینا چاہتا ہوں بکیا کے نوجوانوں پیغام لے کر کے جاؤ ہندو لکھ تمہارے دشمن ہیں نہ مسلمان اس کے دشمن ہیں بلکہ آپس میں تم لوگ بھائی بھائی ہو یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا والا کو پیغام دیا دنیا والا کو یہ اعلان کر کے بطلا دیا اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر بیٹھا ہوئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک غیر مسلم بھائی کا جنازہ گزرا اس کی ارتھی گزری اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے سمان میں اس کے ہاں ہاں اس کے سمان میں اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تو یہودی تھے یہ تو نسرانی تھے یہ تو غیر مسلم تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کیا اور مخاطب کرتے کہا اے میرے صحابہ اگر تمہارے صحابہ سے بھی کسی کی عدت ہی گزرے اگر تمہارے صحابہ سے بھی کسی کا چنازہ گزرے تو تم بھی اس کے سممان میں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بتلایا یہ بتلاو یہ انسان تھے یا انسان نہیں تھے صحابہ نے کہا ہاں انسان ہے کہا انسان ہونے کے ناتے تمہیں اس کا سممان کرنا پڑے گا تمہیں اس سے پرین کرنا پڑے گا تب ہی ہندو مسلمٹی جو یقتہ قومی گنگا زمنی تحزید وہ باقی رہ سکتا ورنہ باقی نہیں رہ سکتا کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں